موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 کا لیکچر نمبر 3 ہے چپٹر نمبر 11 کا نام ٹرگرومیٹرک فنکشنز اینڈ دیر گرافز ہے ٹھیک ہے اس کے لیکچر نمبر 3 میں ہم ایک نئے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کا نام کیا ہے پیریوڈک یا پیریڈ آف پیریڈ آف ٹرگرومیٹرک فنکشن ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس ٹرگرومیٹرک فنکشنز ہیں سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا ٹینجن تھیٹا کاؤٹینجن تھیٹا سیکن تھیٹا یہ سب کے سب جو ہیں ٹرگرومیٹرک فنکشنز ان کے پیریڈ آجا پیریوڈ اس ٹاپک سے پہلے میں ایک اور ٹرم جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا پیریوڈی سٹی کیا ہوتا ہے پیریوڈی سٹی ہوتا ہے ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے ریپیٹ کرنا ایک خاص انٹرول کے بعد اپنی ویلیوز کو یا اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے وہ اس کو کہتے ہیں پیریوڈی سٹی تو سب کے سب جو ٹرگرومیٹرک فنکشنز ہیں وہ پیریوڈک ہیں کس طرح سے پیریوڈک ہیں وہ ٹو پائے یعنی کہ ٹھیک سٹی ڈگری کے بعد اپنی ویلیوز کو ریپیٹ کرتے ہیں اگر اینگل جو ہے اینگل کے ریاض سے بات کی جائے تو ٹو پائے یعنی کہ ٹھیک سٹی اینگل کے بعد وہ اپنی ویلیوز کو ریپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیٹا پہ جو ویلیو ہے کوس کی ہے یا سائن کی ہے یا ٹینجنٹ کی ہے کوٹینجنٹ کی ہے یا پھر سیکنٹ کی ہے کوسیکنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹرگرومیٹرک فنکشن ٹرگرومیٹرک فنکشن ٹھیک ہے ٹرگرومیٹرک فنکشن آف تھیٹا ٹرگرومیٹرک فنکشن آف تھیٹا ہو یا پھر n یا theta plus 2n pi ہو ٹھیک ہے یعنی کہ 2n pi کا مطلب کیا ہے کہ 2 pi کا multiple یعنی کہ 2 pi ہو گیا یا 4 pi ہو گیا یا پھر 6 pi ہو گیا اس طرح سے یعنی کہ 2 pi کا multiple ہو اگر میں theta میں add کر دوں اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 pi کے بعد یا 4 pi یا 6 pi اس کے بعد angle اگر یہی رہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو trigonometric functions کی values ہوتی ہیں وہ same ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی میں trigonometric function لکھوں گا ٹھیک ہے ان دونوں کی values آپس میں same ہوگی یعنی کہ اگر trigonometric function میں cause کہتا ہوں cause ہے تو cause theta equal ہوگا cause of theta plus 2 pi یا cause of theta plus 4 pi یا cause of theta plus 6 pi یا cause of theta plus 8 pi ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ trigonometric functions وہ ہیں وہ کیا ہیں periodic ہیں اس کے علاوہ ان کا period کیا ہوتا ہے یعنی کہ سب کے سب جہاں 2 pi کے بعد اپنی values کو repeat کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی values کو repeat کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا period ہوتا ہے ٹھیک ہے اب period کیا ہے اب ہم period پہ آتے ہیں period of trigonometric functions period ایک ایسا small number ہے یعنی کہ 2 pi تو چلو سب کے لئے ہو گیا سب کے لئے common ہے کہ 2 pi کے بعد repeat کرتا ہی کرتا ہے ہر ایک trigonometric function لیکن اس سے بھی چھوٹا کوئی ہو pi ہو 3 pi by 2 ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اس طرح سے سب سے چھوٹی value جس پر original circular mirror of angle ٹھیک ہے اگر اس پہ add کیا جائے ٹھیک ہے تو original circular mirror مطلب کہ theta ہے اگر اس میں سب سے کم positive number کو add کیا جائے تو ہمارے بس trigonometric function ان کی same value آئی اس کو کہا جاتا ہے period of that trigonometric function ٹھیک ہے تو اس کی definition میں لگ دیتا ہوں period period of a trigonometric function is the smallest پوزیٹیو نمبر ایسا پوزیٹیو smallest پوزیٹیو نمبر رہنے چاہیے ٹھیک ہے which when added to the original circular mirror original circular mirror of angle ٹھیک ہے original circular mirror of angle angle circular mirror کیا ہوتی ہے یعنی radians میں جو ہم angles کو mirror کرتے ہیں ٹھیک ہے تو gives same value gives same value is called its period ٹھیک ہے same value of the function same value اس پہ دی جاتی ہے تو وہ smallest value period of a trigonometric function is the smallest positive number which when added to the original circuit measure of the angle gives same value یعنی وہ same value دے گی جس طرح میں نے اوپر یہ لکھ دیا ہے equation ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہوگی period کی definition اب ہم period find بھی کرتے ہیں period find کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں sign کا find کرتا ہوں تو ہم اس سے suppose کر لگتے ہیں پی جو ہے وہ period ہے let پی is the period is the period of sign ٹھیک ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ period جو ہے وہ پی ہے function کا sign function کا تو اس کے علاوہ ہمیں پتا بھی ہے کہ periodic function sign is a periodic function sign جو periodic function ہے اور اس کا period کیا ہوتا ہے 2 pi ہوتا ہے we know that we we know that period of sign ہو یا کوئی بھی یعنی trigonometric function ہو اس کا period کیا ہے 2 pi تو ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم نے p بھی consider کر لیا suppose کر لیا کہ وہ ایک period ہے sign کا ٹھیک smallest number ہم نے عزیم کر لیا اچھا اب ہم کرتے ہیں کہ sign of theta plus p equal to sin theta ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ theta plus p ہو تو ہم اس کو sin theta کہیں تو اب اس case میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ theta کو equal to zero پوٹ کر لیتے دیکھ لیتے zero plus p تو یہ تو is equal to sin zero بن جائے گا sin zero تو left side پہ آپ دیکھیں تو sin p بن جائے گا ٹھیک ہے sin p is equal to zero sin zero zero ہوتا ہے اچھا اب یہاں سے p کی value ہم find کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے suppose کیا تھا پی period ہے سائن کا ٹھیک ہے یعنی کہ period کیا ہوتا ہے smallest positive number جس کو ہم add بھی کریں theta کے اندر تب بھی ہمارے پاس کوئی فرق نہ پڑے trigonometric function کے یعنی sin of theta plus p equal sin of theta کے پی جو ہے تو اس case میں theta equal to zero put کر دیکھ تو sin p is equal to جن پر sin zero ہو گا تو یہاں سے p find کر سکتے p equal to zero plus minus pi اس کے علاوہ plus minus 2 pi اس کے علاوہ plus minus 3 pi and so on ٹھیک ہے یہ سب values ایسی ہیں جن پر sin p equal to zero کو verify کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا sin p equal to لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے p سب سے پہلی value لیتے ہے pi اگر p جو ہے وہ pi equal ہے if p is equal to pi ہے تو کیا ہوگا تو ہم وہیں پہ put کر کے دیکھتے ہیں sin of theta plus p ہم نے لیا تھا theta plus p is equal to sin of theta ٹھیک ہے تو پی کے جگہ pi use کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ صحی value دیتا ہے یا theta plus pi is equal to sin theta کیا یہ true ہے یعنی sin of theta plus pi یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے chapter number 10 sin of theta plus pi کیا equal to sin of theta ہوتا ہے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ تو غلط ہے کیونکہ sin of theta plus pi equal ہوتا minus sin of theta کے sin of theta کے equal نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ pi period نہیں ہے وہ verify نہیں کر رہا pi is not period of sin not period of sin theta ٹھیک ہے اب next value ہم check کرتے p کی کون کون سے values آئی تھی یہ pi تو نہیں ہوا اس کے بعد ہے 2 pi 2 pi کو check کرتے ہیں if p is equal to 2 pi ہو تو کیا بنے گا if p is equal to pi ہو تو ہم دوبارہ سے اس میں put کر دیکھتے ہیں sin of theta plus p is equal to sin of theta اس میں put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا sin of theta plus 2 pi is equal to کیا r ہے sin of theta کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ نے chapter number 10 بھی values پڑی ہیں sin of 2 pi plus theta is equal to sin of theta ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا یہ true ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 pi کیا ہے 2 pi وہ smallest positive real number ہے جس پر جس کے بعد یا جس پر repeat ہوتی ہے value sin کی ٹھیک ہے 2 pi is the period of sin theta ٹھیک ہے 2 pi ہم نے یہاں سے کہہ دیا کہ وہ کیا ہے period ہے sin theta کا آگے ہم چلتے ہیں یہ تو ہم نے sin کا find کر لیا ٹھیک ہے اس طرح سے cos کا find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں tangent کے اوپر چلتے tangent کا find کرتے tangent کا کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پتا ہے que tangent is a periodic function ٹھیک ہے tangent جو ہے وہ periodic function ہے اور اس کا period کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم assume کر لیتے ہیں کہ suppose p is the period ٹھیک ہے p جو ہے وہ period ہے کس کا tangent کا کیونکہ ہم tangent کا find کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے یہا پر suppose کر لیا کہ p جو ہے تینجنٹ function کا period ہے تو پھر کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے tangent of theta plus p equal ہونا چاہیے tangent of theta کے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ theta کو zero put theta is equal to zero تو کیا بنے گا tangent of p is equal to tangent of zero اور tangent of zero آپ کو پتا ہے کس کے تینجنٹ of p is equal to zero ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ p کی values find کر سکتے ہیں p is equal to inverse of zero ٹھیک ہے تو p کی values کیا آئیں گی p is equal to zero pi two pi three pi and so on four pi five pi اس طرح سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے values تو یہ p کی values ہمارے پاس آ چکی ہیں تو اب ہم یہاں سے چیک کریں گے کہ p تو ہم نے کہا تھا period ہے of tangent function کا ٹھیک ہے تو لیکن اس میں سے کون سی values میں جو ہے سب سے چھوٹی کون سی ایسی value ہے جس پہ tangent اپنی value کو repeat کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو verify کرنے کے لیے ہم اس میں دوبارہ سے period ہوگی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے پائی کو چیک کرتے ہیں تو tangent of if سب سے پہلے لکھتا ہوں if theta یا p is equal to pi ہو تو کیا بنے گا یہاں پر اس کے جگہ پٹ کر کے دیکھیں گے theta plus pi is equal to tangent of theta تو کیا یہ true ہے یا false ہے بالکل true ہے کیونکہ tangent of pi plus theta equal ہوتا ہے tangent of theta کے ٹھیک ہے تو یہ true ہے مطلب کہ یہ پہلی value verify کر چکی ہے یہی smallest value ہے جس پہ tangent جو ہے وہ verify کر چک ہے tangent theta plus p is equal to tangent theta یعنی کہ ہم یہاں سے اور باقی values بھی آپ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے period of cos theta ٹھیک ہے cos theta کا period assigned theta کا جس طرح سے 2 pi ہے cos theta کا بھی 2 pi ہے اس کے علاوہ cos theta کا بھی period 2 pi is the period of cos second theta ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ second theta کے آپ بات کریں تو اس کا period بھی same ہے 2 pi ہے 2 pi is the period of sec theta اور اس کے علاوہ آپ cot کی ہم بات کریں tangent کا ہم نے دیکھ لیا pi ہے اور اس کے علاوہ pi جو ہے وہ cot کا بھی period ہے ٹھیک ہے pi is the period of cot theta ٹھیک ہے یہ سب ہم نے دیکھ periods کس طرح سے find کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کس کا period کیا ہے یہ ہم نے یہاں سے find کیا period ہوتا گئے سب سے پہلے تو اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ periodicity کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے periodicity ہم نے define کیا کہ periodicity کیا چیز پہلے ان دونوں کی ویلیوز ایکول ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ function repeat کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ periodic period ہو گیا اس کا period کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیریٹ find کیس طرح سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے find اس طرح سے کیا جاتا ہے ہم نے اس طرح سے find کیا کہ ہم نے سب سے پہلے suppose کر لیا کہ پی جو ہے وہ period ہے sign کا جبکہ 2π جو ہوتا ہے وہ تو سب کا ہوتا ہی ہے period کیونکہ 2π کے بعد 6 کی 6 trigonometric functions جو ہیں وہ اپنی values کو repeat کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے ایسا دیکھنا ہے period period کیا ہے کہ سب سے کم ایسی value جس پر repeat کرنا شروع کرتے ٹھیک ہے function تو 2π سے کم بھی ہو سکتا ہے 2π تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے 2π سے کم کسی کا ہو سکتا ہے تو ہم وہ چیک کرنے کے لئے ہم period find کر رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو sign کا ہم نے چیک کیا کس طرح سے sign of theta plus p یعنی پی تو ہم نے suppose کیا کہ period ہے sign کا ٹھیک ہے sign of theta plus p is equal to sign of theta یہ verify ہونا چاہیے اگر p جو ہے وہ period ہے تو ٹھیک ہے تو اس case میں ہم نے theta کو zero put کیا پھر یہاں سے ہمارے پاس sign of zero plus p is equal to sign of zero آیا ٹھیک ہے اور sign of p is equal to zero اور اس equation سے ہم p کی values find کر لی ٹھیک ہے کون کون سے values ہیں zero آیا plus minus pi plus minus 2 pi plus minus 3 pi اس طرح سے یہ سب values c ہیں کہ جن پر یعنی کہ sign of p equal to zero ہوتا ہے پ کی value ہم نے یہاں سے find کر لی تو اب ہم ایسا کریں کہ اس میں put کر دیکھیں گے اور جن جن values پہ یہ equation verify ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ period ہے یعنی کہ ہم شروع سے start کریں zero pi 2 pi اس طرح ہمارے پاس zero تو ہم نے چکی نہیں کرنا کیونکہ zero ہم put کریں تو sign of p equal to sin of theta آجائے وہاں سے پتا نہیں پس plus پس کیا یہ true ہے نہیں یہ true نہیں تھا کیونکہ sin of theta plus pi minus sin of theta کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ true نہیں ہے یعنی پائے جو ہے وہ period نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو نکلیکٹ کر دیا پائے پی پائے 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 اس سے چیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ chapter 10 میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں تو یہ truth ہی اس وقت سے ہم نے کہا کہ 2 pi ایک ایسی smallest value ہے positive value ہے جس پر sine of theta repeat ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ period ہے 2 pi is a period of sine ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے tangent کو بھی چیک کیا آپ cause کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور cotangent کو بھی چیک کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور cause second اور secund کو بھی چیک کر سکتے ہیں same procedure فالو کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں یہ lecture ہم نے cover کیا period of diagrammatic functions پہ